موسیقی سن لیا آپ سب نے انہوں نے خود اس بات ہماری مذہب میں حرام ہے ان کا ذاتی معاملہ ہے تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اس میں میں کیا کر سکتی ہوں موسیقی 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 اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کے لیے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھا عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہوں اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کے لیے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ روک لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنن نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے سن لیا ہے اسی وقت سب کو کہہ دیتے ہیں میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تب ہی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تب ہی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کرزے کرتی ہے السلام علیکم ویورز تراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کے لیے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھو عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہوں اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آوٹنگ پر جانے کے لیے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے ارے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتے ہیں میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تب ہی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی یہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تب ہی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کرسک اسلام علیکم ویورز دراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کے لیے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھا عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہوں اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آوٹنگ پر جانے کے لیے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سونا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تب ہی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسے یہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تب ہی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کرزے کرتی ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کھرنے کے لیے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھا عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسی کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آوٹنگ پر جانے کے لیے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ روک لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنن نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر چلاتا ہے اور سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپ اور وہ کشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں ہنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے ہنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تب ہی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تب ہی عبیر ہنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کرزک اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کھرنے کے لیے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھا عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسی کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آوٹنگ پر جانے کے لیے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنن نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر چل لاتا ہے اور سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا اور جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں ہنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہیں اسے لے کر آؤں تب ہی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کے لئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کے لئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تب ہی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تب ہی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکسٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کے لیے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کے لیے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ روک لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی موپر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کھاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہوں اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونوں یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنن نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آوٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکسٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی موپر مار کر اسی یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے رہے اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کھاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونوں یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنن نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آوٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تب ہی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تب ہی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکسٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی موپر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کھاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونوں یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ روک لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اسی وقت سب کو کہہ دیتے ہیں میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کھاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آوٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکسٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسی یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکسٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کوان کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے ارے سن لیا ہے اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کھاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونوں یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنن نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کے لیے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دیکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آوٹنگ پر جانے کے لیے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہیں حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تب ہی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تب ہی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکسٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی موپر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونوں یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ روک لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنن نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اسی وقت سب کو کہہ دیتے ہیں میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کھاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کے لیے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آوٹنگ پر جانے کے لیے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسی یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کے لیے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کے لیے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ روک لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کھاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہوں اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونوں یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنن نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کے لیے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کو آنکہ دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آوٹنگ پر جانے کے لیے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکسٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کہ آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سونا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے اور اسی وقت سب کو کہہ دیتا ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی موپر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کہاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ کر سکتا ہے السلام علیکم ویورز ڈراما سیریل صرف تم کے نیکس ٹی بیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے دادی نے جب عمل اور حمزہ کو یہ گھر چھوڑ کر جانے کو کہا تو یہ عمل تو جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر سب کو چلنج کرنے کیلئے آئی ہے بیسے میں حمزہ اور عمل جب کمرے میں جاتے ہیں تو حمزہ ریکویسٹ کرتا ہے دیکھ عمل یہاں سے چلتے ہیں تو یہ عمل حمزہ کون کے دکھاتی ہے کیتی ہے میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں عبیر اور دادی کو نہ بتا دو کہ میں کون ہو اب عمل جسے کسی بات سے فرق نہیں پڑھنے والا اسی حمزہ کو تیار کرتی ہے باہر آؤٹنگ پر جانے کیلئے جب دونے یہاں سے بندھنکے نکل ہی رہے ہیں تو دادی ان کا راستہ رکھ لیتی ہے کیا آپ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا ہے تو حمزہ اپنی دادی پر سے لاتا ہے رہے سن لیا ہے رہے اسی وقت سب کو کہہ دیتے ہیں میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا حصہ نہیں مل جاتا اب یہ سب کیلئے ایک شوق نیوز تھی کہ حمزہ آج اس بات کے بھی مطالبہ کر رہا ہے دادی کو بہت دکھوا بٹوارہ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل نے اس دوران یہ بھی کی دیا کوئی آپر بوکیشن پر آئی ہے تو جب تک وہ نہیں چاہے گی حمزہ بھی یہاں سے نہیں جائے گا مگر یہ بٹواری کی بات سن کر سارے کافی دکھی ہو جاتے ہیں حنان اور عبیر بھی کافی پریشان ہے حنان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کی پاس اتنی بڑی رقم ہو اور تبھی وہ حمزہ کی مو پر مار کر اسے یہاں سے چلتا کرے مگر اسی ہی پریشانی ہے کہ اتنی پیسے میں کھاں سے لے کر آؤں تبھی عبیر حنان کی اس پریشانی کو حل کرنا چاہتی ہے اور اس کا حل یہ گرزے کی